امران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے سرکاری دورے پر آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی کابینہ ارکان کو مقلے محکمانہ امور سے متعلق اپنے ویجن سے آدھا کریں گے زمنی الیکشن میں امیدواروں کی ٹکٹوں پر بھی مشاورت ہوگی زمان پارک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل پنجاب کابینہ کا پہلا اگلاس بھی آج طلب وزیر اعلا پنجاب کو تمام محکموں کے سربراہان بریپنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کفائیت شیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل نئے پاکستان میں تبدیلی آگئی وزیر اعلا پنجاب کے بغیر پروٹوکول ہسپتال کے ہنگامی دورے عثمان بوزدار کے ہمراہ یاسمین راشد نے کہنہ ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا دورہ کیا وزیر اعلا نے ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا مریضوں کی ایادت کی جنرل ہسپتال میں حاملہ خاتون کو گائنی وارڈ سے نکالنے کے معاملے پر وزیر صحت نے نوٹس لے لیا زمنی الیکشن کے حوالے سے شہر گل ایک بار پھر مرکز نگاہ چار ہلکوں میں زمنی الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے ن اے ایک سو اکتیس ایک سو چوبیس پی پی ایک سو چون سٹھ ایک سو پین سٹھ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کام مکمل ہلکہ ایک امیدوار تین ن اے ایک سو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاڑی ولید اقبال ہمائیوں اختر خان کے بعد عبرار الحق نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں کپتان کے لیے نیا امتحان نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق اور ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلم خان کی اہلیہ کنن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے امیدواروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتخابات میں ناکام لیگی امیدوار بھی این اے ایک سو چوبیس میں کود پڑے سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی اور عابد شیر علی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حافظ میاں نومان سیفل ملوک کھوکر اور رابعہ فاروقی بھی میدان میں پی ٹی آئی کے نومان کیسر محمد خان مدنی غلام محید دین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے بی پی ایک سو چونسٹھ سے سہیل شاکت بٹ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرائے عبدالعلم خان کی اہلیہ کنن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کرا دیئے زمنی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے این اے ایک سو چوبیس میں خان جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں حافظ میاں نومان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے عراقین اسمبلی کو اب ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے ٹھوز تجاویز مرتب کرنے کی ہدایات کر دی گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعلم خان آلہ ستائی جلاس میں سیکریٹری اور آلہ افسران کی سینئر صبح وزیر کو بریفن ٹیکسیاں اور سائیکلیں بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فغاد چوہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا غریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبے سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی ساناتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان بنا کر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا عوام نے ہمیں جو وحضے منڈیٹ دیا ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے سبائی وزیر سانات و تجارت میاں اسلم اقبال کا سیول سیکریٹیریپ میں آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے آخرے کار پاکستان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس کے لیڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمیں رولائے گا لیکن پچھلے دو ہفتے سے اس نے ہم سب کو ہنسا ہنسا کے بے حال کر دیا خاجہ ساد رفیقہ کپتان کی حکومت پر تنز بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئی کو اب تارے توڑ کر لانے کے وعدے پورا کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے میں نرگ سائیبہ سے معذرت کرتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں سے بڑی قابل احترام ہے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائیڈڈ مافی مانگی ہے اسی طرح وہ مجھ سے بھی مافی مانگی اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی اداکاراؤں کے خلاف بیان دینے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے مافی مانگ لی کہتے ہیں فنکاروں کی بہت عزت کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا مزاک میں کہی گئی بات کسی اور طرف چلی گئی اداکارہ مہگا اور نرگس میرے لیے قابل احترام ہیں پنجاب کا بجٹ اکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسی سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ ایکار بڑھایا جائے گا وزیر فرزانہ مخدوم حاشم بخت کی پنجاب ریونیو آتھارٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پنجاب پود آتھارٹی کی شہر کے مختلف علاقوں میں کار روائیاں منرل وارٹر کے نام پر آلودہ پانی پروک کرنے والے تین فلٹریشن پلانٹس سیل صبائی وزیر خوراک سمی اللہ کی ملاوت مافیا کو وارننگ کہتے ہیں ملاوت مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے ریایت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا بھی اعلان بہت دیر کی مہربان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بلاخر ایف بی آر میں جواب جمع کرا دیا ہم پاکستان میں رہیش پذیر نہیں ٹیکس ریٹرنز اور ویل سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے جواب کا مطن متعدد نوٹیسز کا جواب نہ ملنے پر ایف بی آر نے ان کی رہیش گاہ پر نوٹیسز چسپاں کیے تھے دونوں سے گزشتہ دس برس کی ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ طلب کی گئیں حسن اور حسین نے ایک ماہ کی مولت کے اندر جواب جمع کرا دیا آمدن سے زائد اساسا جات اور پیراگون ہاؤسنگ سٹی اسکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بی پیشی خاجہ سلمان رفیق نیب میں پیش سابق صوبائی وزید نے تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام ڈی جی وال سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیب کا شکنجہ تیار کامران لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نیب کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ لیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام میں بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے ذابطگیاں عدویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف نیب نے محکمہ صحصے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے مکمل پنجز کا ریکارڈ مانگ لیا ڈینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے ذرائع کا دعویٰ میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لاہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہے منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک آداروں کے مطابق انہیں ابھی تک آدائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے آر ان لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق عبوری حکوم جاری کر دیا ہولنگ میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج ایفکا پنجاب کا سیول سیکریٹیریر چاک میں مظاہرہ اسلامی جمعیت طلبہ کی استمبول چاک تک ریلی پی ایچ اے مرازمین کا بھی مظاہرہ حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بنجاب پولیس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پی او تائینات ایس ایس پی ماریا محمود کو ڈی پی او پاک پتن لگا دیا گیا ماریا محمود اس سے قبل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے عہدے پر تائینات تھی فیروسپور رول ڈرین کی ڈی سلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلام کی انتظامات سے متعلق بریفنگ ایم ڈی واسا کی زیر صدارت محکمانہ پرموشن کمیٹی کا بھی اجلاس سب انجینئرز کو ترقی دینے کے کیسز کا جائزہ شہر میں سیوریس کے ناکس انتظامات بدستور برقرار کونز روڈ گنگا رام ہسپتال کے قریب گندہ پانی سڑک پر جمع کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر دکاندار سراپا ہے تجاج شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو اعلانیاں اور غیر اعلانیاں بجلی کا تاعتل وبال جان بن گیا چوبیس گھنٹوں میں شارٹ فال چار سو سے بڑھ کر چھے سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی بندش جاری لیسکو کا ترسیلی نظام مکمل کام کر رہا ہے ترجمان لیسکو شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلی انتظامیاں اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اگلاس کمیشنر ڈی سی سادر چیمبر طاہر جاوید ملک اور دیگر کی شرکت تجاوزات کا خاتمہ صفائی ستھرائی احتجاج کے لیے ناصر باق کو مخصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری شہراؤں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر لاہور اور الہمراہ میں بڑی عید پر پیش کیے جانے والے ڈراموں نے خوب رنگ جمایا آرٹھ روزباد بھی الہمراہ آرٹھ سینٹر میں جاری شوز میں شائکین کرائے اس ڈرامے وائے فائے بکرے میں فنکاروں کی شاندار پروپارمنس نے شائکین کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا